بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپ ڈیٹ دینے کے لئے موجود ہوں اس وقت انڈا موڈ شادمان سیکٹر چودہ بھی میں اور یہاں پر انٹی انکروجمنٹ آپریشن جاری ہے فٹ پاتوں کے اوپر جتنے بھی تجاویزات تھیں ان کو ہٹایا جارہا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ تمام کاروائیاں شروع کی گئی ہیں اسکرین پر آپ کو نظر آرہا ہوگا لینڈ انکروجمنٹ دیپارٹمنٹ کے افسران جتنا بھی فٹ پاتوں پر سمان موجود ہے ان تمام چیزوں کو ضبط کیا جارہا ہے آج تیس اکتوبر سن دوہزار اکیس اور ہفتے کا دن ہے اور میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں انڈا موڈ شادمان ٹاؤن سیکٹر چودہ بھی کی سائٹ پر یہاں پر کافی تجاویزات فٹ پاتوں پر موجود تھی سرویس روڑ بھی گھری بھی تھی آنے جانے میں پرابلم تھی یہ آپ کو ایس ڈی ایم اسسٹن کمیشنر کناچی نظر آ رہے ہیں جن کی نگرانی میں یہ آپریشن جاری ہے اور یہاں پر ٹرکوں میں سمان کو جو ہے لادا جارہا ہے اور لینڈ ڈیپارٹمنٹ انکروجمنٹ کے تمام افسران اس آپریشن میں شامل ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اور یہ مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں انڈا موڈ شادمان ٹاؤن سیکٹر چودہ بھی سے جس طریقے سے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی جارہی ہیں فٹپاتوں کے اوپر سے تجاویزات کا خاتمہ کیا جارہا ہے اور یہ تمام کاروائیاں سپریم کورڈ کے حکامت کے مطابق کی جارہی ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورڈ نے واضح طور پر یہ حکامت جاری کیے ہیں کہ فٹپاتوں محلوں اور گلیوں میں جتنی بھی تجاویزات ہیں ان کو ہٹایا جائے اور راستوں کو کلیئر کیا جائے تو اس سلسلے کی یہ کڑیاں ہیں جو مختلف علاقوں میں آپریشن کیا جارہا ہے تو آج انڈا موڈ کی سائٹ پر شادمان سیکٹر چودہ بھی یہ آپریشن جاری ہے اور میں ہمیشہ آپ کو مختلف علاقوں کی اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو آج مجھے یہ معلوم ہوا تھا یہاں یہ کاروائی کی جارہی ہے تو میں یہاں پر آگیا آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینے کے لئے اکثر اور پیشتر آپ نے مختلف علاقوں میں دیکھا ہوگا چائے کے ہوتل والے ہیں وہ ہوتل کھولتے ہیں چھوٹی سی دکان ہوتی ہے لیکن وہ بھار کرسیاں ڈال لیتے ہیں اور پھر آہستہ 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 وہ سرویس روڈ تک گھیر لیتے ہیں یہ چیز پورے شہر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورڈ نے واضح حکامات جاری کر دی ہے کہ تمام انکوروجمنٹ کو ہٹائے جائے شہر بھر سے اب اس میں گھنے والے بھی شامل ہیں پینچر والے ہیں چپس والے ہیں چائے کے ہوتل والے ہیں جن کی کرسیاں ضبط کی جا رہی ہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کانچی شہر کے مختصہ تقریبا پورے شہر میں یہی صورتحال ہے اور اب ان تمام صورتحالوں کو دیکھتے ہوئے سپریم کورڈ نے واضح طور پر حکامات جاری کر دی ہے جیسے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ شہر بھر کی جتنی بھی انکوروجمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے فٹ پاتوں سے گلیوں سے محلوں سے اور اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ مختلف علاقوں میں آپ جائیں اور خاص طور پر شام کے ٹیمپ تو جو ہوتل چائے کے کھلے میں ہیں وہ کرسیاں آہستہ 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 وہ پورے روڈ کو گھیل لیتی ہیں تو آنے جانا تو ایک مشکل ہے گاڑی وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتی ہے تو لہذا یہ اچھا اقدام ہے اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ بیچ راستے میں بیٹھ کے جو بھی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوتا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ راستے میں پڑا فتر کو بھی ہٹا دیا جائے تاکہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو بہرحال اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے آمین اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کیم سی چاہے تو مختلف علاقوں میں کیبن بنا کے مقصود جگہوں پر کیم سی کیا ریوینیو بھی بڑھ سکتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تخت پورے جوڑ دیئے گئے تھے فٹ پاکوں سے اب یہاں پر پیدل تو کسی صورت میں نہیں چلا جا سکتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے تخت جڑے ہوئے ہیں بقاعدہ ان کو اٹھانا بھی مشکل ہے تو لہذا ان کو ڈیمج کیا جا رہا ہے ابھی یہ زیادہ کر جو آپریشن جاری ہے وہ جو میں نے جہاں جہاں کی اپ ڈیٹ دیئے وہ نورت کراچی یو پی موڑ اور بسم اللہ سٹاپ اور دوسری جگہ ہیں آج انڈا موڑ ان جگہوں پر ہو رہا ہے اسی طریقے سے نازعباد کی سائٹ پر اگر آپ بورڈ آفیس سے گزر رہے ہیں تو وہاں شروع میں تین چار ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ ٹھیلے اتنے ہو چکے ہیں سرویس روڈ کے بعد اب وہ مین روڈ پر بھی آ گئے ہیں لیکن ادھر ابھی کسی کی شاید توجہ نہیں گئی ہے لہذا ادھر بھی تھوڑی انکروجمنٹ آپریشن کیا جائے وہاں پر بھی اور اس سرویس روڈ کو بھی خالی کرایا جائے اداروں سے گزارش ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی شادمن ٹاؤن سیکٹر چودہ بھی انڈر موڈ سے تو یہاں سے مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے آمین پاکستان زندہ بات اسلام علیکم